میں ہوں عبدالوہب آپ کے اپنے چینل ٹیچر ٹرینر کے ساتھ آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہے کہ ہم اپنے آئیکو لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنی ذہانت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آئیکو لیول ہوتا کیا ہے آئیکو لیول جو ہے وہ ابریویشن ہے انٹیلیجنس کوشنٹ کی تو یہ ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ کسی شخص کی ریزنگ ایبلیٹی کو شو کر رہا ہو یا یہ میجرمنٹ ہے کس کی ایبلیٹی آف ریزننگ اینڈ پرابلم سالپنگ کی تو جب ہم آئیکو لیول کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک انٹیلیجنس کو معلوم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل فارمولا ہے وہ فارمولا ہے کہ انٹیلیجنس ایج ڈیوائیڈ بائی فیزیکل ایج ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو یہ جانتے ہیں کہ فیزیکل ایج کیا ہوتی ہے فیزیکل ایج ایسی ایج جو کہ کسی پرسن کی ایکچول ایج ہو اور انٹیلیجنس ایج جو اس کی ذہنی عمر ہو آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ کچھ ایسے ایبنورمل لوگ جن کی فیزیکل ایج تو بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ذہنی طور پر وہ بچے کی طرح سے بیہیف کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے بچے کی طرح سے بیہیف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ ذہنی عمر نہیں بڑھ رہی فیزیکل عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے ہم ایک اور ایجامپل لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر ایک دس سال کا بچہ ہے لیکن اس نے بیس سال کے لڑکے کے برابر اس میں صلاحیت ہے اور اس نے کوئیسٹن سولف کر لی ہے تو کیا جب ہم آئیکیو لیول معلوم کریں گے تو اوپر کیا لکھیں گے ٹوئنٹی اور نیچے آجے گا ٹین ملٹیپلائے بائی ہنڈرٹ تو جب اس کو سالف کریں گے تو یہ ٹو ہنڈرٹ آ جائے گا ٹو ہنڈرٹ کس کو شو کرے گا کہ اس کا آئیکیو لیول اس کی عمر سے فیزیکل ایج سے ڈبل ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے آچھا اس طرح سے کہ لوگ ان کو گوڈ گفٹیٹ سلائیت ہوتی ہے انٹیلیجنس ہوتی ہے شازو نادری کوئی اس طرح سے ہو جس کے آئیکیو لیول جو ہے وہ ٹو ہنڈرٹ تک چلا جائے تو خیر اس طریقے سے آئیکیو لیول ہم معلوم کر سکتے ہیں جب آئیکیو لیول معلوم کر لیتے ہیں تو اس کو ڈیفرینٹ ہم کیٹیگریز میں ڈیسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں ایکچول ہوتا کتنا ہے یا زالتہ لوگوں کا آئیکیو لیول کتنا ہوتا ہے ہنڈرٹ کے عریب قریب ہوتا ہے کیونکہ فیزیکل ایج اور منٹل ایج برابر ہوتی ہے اب ہنڈرٹ سے جتنا کم جائے گے اتنا ہی وہ اس کے ایب نورملیٹی کو شو کر رہا ہے اس سے زیادہ ہونا اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہا ہے جیسے کہ ہائی ایوریج یا سپیریئر اور ویری سپیریئر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آئین اسٹائن کا جو آئیکیو لیول تھا وہ ون سسٹی پلیس تھا تو جو آؤٹسٹیننگ لوگ ہوتے ہیں ان کا آئیکیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے گوڑ گفٹیڈ میں صلحیت ہوتی ہے ایکچول میں جو ٹرو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ کومبینیشن ہوتا ہے اس کی نولیج وہ کیسے لرن کر رہا ہے کتنا جلدی پک کر رہا ہے پھر اس نولیج کو کہاں پہ اپلائے کر رہا ہے ریزنگ معلوم کر رہا ہے اس کی روشنی میں ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے لوجک پیش کر رہا ہے اور پھر دوبارہ سے نولیج حاصل کر رہا ہے تو اس طریقے سے ان سب چیزوں سے اس کی ذہانت ظاہر ہو رہی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذہانت کو بڑھایا جا سکتا ہے ذہانت حاصل کہاں سے ہوتا ہے آئیکل لیول کیسے حاصل ہوتا ہے تو یہ ہمارے جینز میں ہوتا ہے جینز میں جو بھی ہو لو ہو میڈیم ہو ہائی ہو لیکن جس بھی مرحل لیول پہ ہم ہو اس سے زیادہ بڑھانا ممکن ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی شخص کے مسلز ویک ہو لیکن وہ ایکسرسائز کر کے اپنے مسلز کو سٹرونگ کر لیں تو ہم آئیکل لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنے برین کی ایکسرسائز سے جیسے کہ مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے اسے برین کی ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز کیسے ہو سکتی ہے ہم جو بھی ہماری فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم کوئی ایم سی کیوز بنا لیں انہیں ایم سی کیوز کو سولف کریں سولف کرنے میں کچھ صحیح کچھ غلط آنسر ہوں گے جو غلط ہوں گے ان کو ہم دیکھ کے اور اس کے لحاظ سے پریپیر کریں کچھ دنوں کے بعد کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں گریجوی ہمارے غلط آنسر ختم ہوتے چلے جائیں گے اور صحیح بڑھتے چلے جائیں گے اور اس سے ہمارے ریٹینشن ریٹ جو ہے وہ دماغ میں جو چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیتیں وہ بڑھے گی ایکسرسائز ہوگی جب آپ ہنٹریٹ پرسنٹ جو ہے وہ اچھیف کر لیں تو پھر دوبارہ سے نیا ٹیسٹ کریں اس طرح سے آپ اپنی فیلڈ میں بھی ماہر ہوتے چلے جائیں گے اور دماغ کی ایکسرسائز بھی ہوتی چلے جائیں گے اسی طرح سے جب آپ اس میں گیم کھیلیں تو جیسے چیز ہو گیا یا کچھ بھی ایسا جس سے کہ آپ کو برین یوز کرنا پڑے اور آپ پروبلم سالونگ ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت آپ کی بڑھ رہی ہو تو یہی جو ہے وہ عام زندگی میں آپ کے لئے فائد مند ہوگا نمبر ٹو اس کے لئے ٹیپ ہے کہ اپنی روٹین کو چینج کر دیجئے آپ کی روٹین جیسے کہ ہم اکثر لوگوں کی ہر ایک کسی کی اپنی اپنی روٹین بنی ہوتی ہے جب وہ روٹین بن جاتی ہے تو پھر دماغ کو سوچنا نہیں پڑ رہا ہوتا بلکہ اوٹو پہ ہم ویسا ہی کام کر رہے ہوتے جیسے کہ اگر رائٹ سائٹ کی پوکٹ میں ہم والٹ رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری روٹین بن جائے گی اور وہیں پہ ہم دوبارہ یعنی کہ ہاتھ ماریں گے والٹ نکالنے کے لئے لیکن آپ اس روٹین کو چینج کر دیں اور لیفٹ سائٹ پہ رکھنے رکھ جائیں اس طریقے سے دماغ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا وہ اپنے کمفرٹ زون سے بہان لکھ لے گا اور اس کی ایکسرسائز ہوگی اگر آپ شوز پہنتے وقت پہلے رائٹ سائٹ کا جو شوز ہے اس کو پہنتے ہیں اس کے لئے سز بانتے ہیں تو اس کو الٹ کر دیں اور جو بھی روٹین ہو آپ اس کو چینج کریں اس طریقے سے چینج کرنے سے جو ہمارا مقصد ہے برین کو ذہمت دینا وہ حاصل ہو جائے گا اور اس طریقے سے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی ایمیجینیشن آپ کوئی نوویل پڑھیں کوئی سٹوری پڑھیں اس کو ایمیجین کرنا شروع کر دیں جیسے کہ بچپن میں ہم سٹوریز پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو انہیں ایمیجین کرتے تھے ایمیجینیشن سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی دماغ کام کرتا ہے اور سب سے بہتر ایمیجینیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے میکسیمم سینسز یوز ہو رہے ہوں ایمیجینیشن آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے تھرسٹری کراو کی سٹوری ہم سب نے پڑھی ہوگی پیاسے کبھے کی اس نے جب ایمیجین کیا کہ میں سٹون ڈالوں گا تو پانی کا لیول اوپر آئے گا اور جس کے بعد میں پانی پیس ہوں گا اگر وہ ایمیجین نہیں کرتا تو اس کے بعد وہ اسٹریگل نہیں کرتا تو یہ ایمیجینیشن سکسیس کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اور دماغ میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو اپنی فیلڈ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ اچھی ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ مقصد جس میں تمام جو کمپوننٹ ہیں ڈائیٹ کے وہ موجود ہوں اور اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم پارٹ ہو سکتا ہے وہ ہیلڈی بریق فاسٹ کا ہے بریق فاسٹ میں پروٹین کا جو پورشن ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے جس سے آپ کا برین زیادہ تو فنکشن کرے گا بہتر فنکشن کرے گا اسی طریقے سے ویٹامین بی ٹویل بی کمپلیکس بھی موجود ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے جو نروس سسٹم ہے نیورون سے اس کو بہتر طور پر کام کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے مکمل نیند ہو بہت زیادہ نہ ہو لیکن مکمل ہو جو آپ کے برین کو فریش کر دیتی ہے اسی طرح سے فیزیکل ایکسرسائز کی وجہ سے صحت من جسم کے ساتھ ہی آپ کو صحت من دماغ بھی حاصل ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسروں سے شیئر کیجئے گا اور اپنی جو سجیشن ہو وہ کمنٹس میں بتائیے گا تینک ی سو